موسیقی 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 تو آپ کا نام تھا حضرہ شمсь بن محمد بن علی بن ملکداد تبریزی یہ آپ کا پورا نام تھا حضرہ شمز بن محمد بن علی بن ملکداد تبریزی آپ کا جو ہے پورا نام تھا اب یہاں پر آپ کو شمز تبریزی نام سے آپ کا نام جو ہے فیمس ہوا اب شمز تبریزی کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل پہلے بتا دیتا ہوں کہ شمس تبریزی فیمس کب ہوئے اور دنیا آپ کو کب سے جاننے لگی دنیا آپ کو جانتی ہے مولانا رومی کے پیرو مرشید کے نام سے کہ آپ جو ہے مولانا رومی کے پیرو مرشید ہیں مولانا رومی جن کے عاشق تھے وہی ہیں حضرت شمس تبریزی تو مولانا رومی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اس کے بعد کے حالات تو ہمیں کافی حد تک مل جاتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کی زندگی کی کیا حالات ہوئے لیکن آپ کے ابتدائی حالاتوں کو بیان کرنا تھوڑا سا مشکل رہا کیونکہ ابتدائی حالات میں آپ اتنے مشہور نہیں تھے تو اس لئے آپ کا جو ہے تاریخ میں کم بیان جو ہے ملتا ہے موریخ نے جو ہے کم بیان کیا ہے پھر بھی ہم جو ہے شروع سے بیان کر لیتے ہیں آپ کی جو ولادہ تھے وہ ہے سن 1185 ایسوی سن 1185 جو ہے آپ کا جو ہے پیدائش کا سال ہے اور جو آپ کا ویسال کا جو سال ہے وہ ہے سن 1248 ایسوی 1185 ایسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 1248 ایسوی میں جو ہے آپ نے پردہ کر لیا دنیا سے یعنی توٹل 63 ایرز کی آپ کی جو ہے زندگی تھی 63 برس آپ نے جو ہے دنیا میں گزارے اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا 63 سالہ آپ کی زندگی تھی آپ کی جو پیدائش ہے حضرت شمس تبریزی کی جو پیدائش ہے وہ تبریز نام کا ایک علاقہ ہے جو کی صوبہ مشرقی آزربائیجان کر کے ایک علاقہ ہے جو کی ایران میں ہے ملک ایران میں یعنی کہ ہمیں بات کرو تو انڈیا میں جیسے ایم پی ہے ایسے ہی ملک ایران میں ایک صوبہ ہے ایک اسٹیٹ ہے مشرقی آزربائیجان اس کا ایک راجدھانی ہم کہتے ہیں جسے دارل حکومت بھی جسے کہا جاتا ہے اردو میں اور جسے ہم انڈیا میں راجدھانی بولتے ہیں capital بولتے ہیں وہ ہے تبریز ایران میں تبریز نام کا ایک شہر ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی اس لئے آپ کے نام کے آگے تبریزی تبریزی لگایا جاتا ہے شمس تبریزی تو یہاں سے آپ کا نام شمس تبریزی ہوا یہاں پر مورک بیان کرتے ہیں کہ آپ پیدائشی ولی تھے کیونکہ جو عام لوگوں کی جو صفات تھی اس سے کافی ڈیفرنٹ جو ہے آپ کا نیچر تھا اکیلے پن کو پسند کرنا تنہائی کو پسند کرنا یہ آپ کے نیچر میں جو ہے شمار تھا اب آپ جب تھوڑے سے مطلب بڑے ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی دو تین سال کی جب آپ کی ایج ہوئی تھے آپ کے والد نے آپ کو مدرسہ میں داخل کر آیا تو پیدائشی ولی یہاں پر کہا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہی کہ کچھ تو ہمیں چیزیں آپ کے اندر اس کے سمٹمز دیکھنے کو ملیں گے کہ پیدائشی ولی جنہیں کہا جا رہا ہے تو جس دور میں آپ کو مدرسہ میں ڈالا گیا اور جس ایج میں جس ٹائم پیریڈ میں بچہ جو ہے انیشل سٹائٹنگ کی پڑھائی ہی صرف کمپلیٹ کر پاتا ہے جیسے کہ عربی اور عربی فارسین لینگویجز کو سمجھنا اس کے بعد جو ہے انیشل لیول پر قرآن حدیث اور ان کو سمجھنا اس پیریڈ کے دوران آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا مطلب میں کہوں تو جس دوران بچہ نرسری لکجی یوکجی فارس ٹیکنڈ فیفت کلاس تک ہوتا ہے اس دوران آپ ہائر سیکنڈری کیلئر کر گئے تھے اس طرح سے ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جس دوران صرف انیشل لیول کی سٹڈی آپ کو ملتی ہے اس دوران اس اتنے ہی ٹائم پیریڈ میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا تو اس لئے ابھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ پیدایشی والی تھے کیونکہ اتنے کم ٹائم میں ایمپوسیبل ہوتا ہے قرآن کو حفظ کرنا اب جب آپ نے اتنے کم ٹائم میں قرآن کو حفظ کر لیا تو جو آپ کے استاد تھے جو آپ کے سکول کے جو بھی پروفیسر تھے جو ٹیچرز تھے انہوں نے آپ کے والد کو یہ ایڈوائز دی یہ سجس کیا کہ آپ ان کی پڑھائی آگے کروائیے کیونکہ آپ کے جو ہے گھر اتنا زیادہ گھر سے آپ سکشم نہیں تھے غریبی بھی تھی تو آپ کے والد کا یہ پلان تھا کہ آگے پڑھائی نہ کراتے ہوئے کوئی کام کیا جائے لیکن آپ کے استادوں نے یہ رائے دی آپ کے والد کو حضر شمس طبرزی کے والد کو کہ ان کی پڑھائی آگے مکمل کرائی جائے تو آپ کے استادی کی رائے مانتے ہوئے آپ کے والد نے آپ کو آگے کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا مطلب قرآن تو آپ حفظ کر چکے تھے اب قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ کی جو ہے پڑھائی پھر سٹارٹ ہوئی جو مین آپ کے دین اسلام کی بھی پڑھائی ہوتی اور دنیای لحاظ سے بھی ہم پڑھائی کی اگر بات کریں تو آپ نے اس کے بعد علم فقہ علم حدیث تفسیر لیٹریچر لینگویج علم نجوم علم فلسفہ یعنی فلوسفی جسے ہم بولتے ہیں تمام علم آپ نے مکمل کر لیے مطلب یہ تمام علم آپ نے حاصل کر لیے اپنی ایک جسے ہم کہیں کہ تین ایج تک آتے ہوئے یوہ آوستہ کشور آوستہ کے جسٹ بات کا جو ہوتا ہے کشور آوستہ اور یوہ آوستہ کے بیچ میں آتے ہوئے آپ نے یہ تمام علم جو ہے حاصل کر لیے مطلب کہ اگر میں مدرسہ کے لیہاز سے دیکھوں تو آپ نے تقریبا تقریبا پوسٹ گریجویٹ تک کی پڑھائی آپ نے کمپلیٹ کر لیے پوسٹ گریجویٹ کی پڑھائی یعنی یہ جو بھی علم میں نے آپ کو بتایا پھر سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں فکح حدیث تفسیر لٹریچر لینگویج علم نجوم اور فلسفہ فلسفہ تک کیا آپ کی پڑھائی کر لیے فلسفہ ہم بات کرے تو وہ پی ایس ڈی میں ہی آتا ہے تو فلسفہ بھی آپ نے جو ہے علم حاصل کر لیا اب جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو آپ کے والد کا یہ پلان تھا کہ بیٹے نے اتنی پڑھائی کر لیے کہیں اچھی نوکری مل جائے گی تو گھر میں آسانی ہو جائے گی صفت مجاز جو ہے آپ کا رہا ہے صوفی سنت والا مجاز رہا ہے کہ آپ دنیا سے تھوڑا سا دور رہنے لگے جسا ہم بولتے گوشہ نشینی اختیار آپ نے کر لی اور آپ گھر میں ہی ایک کمرے میں رہا کرتے تھے اور خدا کی عشور کی یاد میں جو ہے آپ بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے والد کچھ تھوڑا پریشان ہو گئے آپ کو لے کر کہ اتنی پڑھائی کریے اس کے بعد کہیں نوکری وغیرہ کچھ نہیں مل رہی ہے تو ان چیزوں کو لے کر پریشان ہو گئے تو شمس تبریزی نے اس جگہ پر ایک لکھا بھی ہے آپ کے دیوانے شمس میں یا مقالات میں کسی بھی ایک کتاب میں آپ کو ملے گا یہ تو اس کا میں اردو آپ کو بیان کر رہا ہوں اصل میں یہ فارسی میں لکھا ہوا تھا میں اپنے ہی قذبہ میں اجنبی تھا میرے مقام کو میرے اببہ بھی سمجھ نہ پائے یہ شمس تبریزی خود فرما رہا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ کے اندر جو ہے سمٹم سے اسے دکھنے لگے کہ کلندرانہ نجاز آپ کا دکھنے لگا تو آپ کے والد تھوڑے سے پریشان ہو گیا ایک دن آپ کے والد سے آپ نے کہا کہ اببہ میں دنیا اعتبار سے دنیا کو نہیں جینا چاہتا ہوں میں صوفیزم کے اعتبار سے دنیا کو جینا چاہتا ہوں میں خدا کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے والد کچھ بار آپ نے حضر شمس تبریزی نے یہ سمجھا نہیں کہ آپ کو کوشش کری اور آپ کے والد مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہو گھر سے کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ نے یہی کہا کہ شکریہ آپ نے مجھے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں جانے دیا اس کا شکریہ اور آپ گھر سے نکل گئے اب آپ گھر سے نکلے جب آپ کی ایج تقریبا تقریبا 18 سے 20 سال کے سمجھنگ ہم مان سکتے ہیں کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ کی یہ ایج ہونا چاہیے تو گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا شہر جو تبریز تھا وہ شہر چھوڑ دیا وہ شہر چھوڑنے کے بعد آپ جو ہے کئی الگ الگ شہروں میں بٹھ کے پوری لگ بھگ لگ بھگ قریب چار سے پانچ کنٹریز کا آپ کا جو ہے پورا سفر ہے آپ نے کیا ہے پیدلی سفر ہوا کرتا تھا اس وقت تو تمام کنٹریز میں آپ گئے تو وہاں سے ہم بیان کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلے اس کے بعد سے آپ کی زندگی جو ہے کس طریقے سے گزری اور ایک کلندر کا کیا مجاز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو چیزوں میں سمجھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ درویشوں کے ساتھ بیٹھنے لگے درویش جو ہوتے ہیں جو فقیری لباز میں ہوتے ہیں ان لوگوں میں بیٹھنے لگے پھر کچھ دنوں بعد آپ نے درویشوں کی میفل چھوڑ دی پھر آپ اس کے بعد درویشوں کی میفل چھوڑنے کے بعد پھر آپ جو ہے علم فقہ اور عالم جنہیں ہم کہتے ہیں عالم حافظ ان لوگ کی میفلوں میں آپ بیٹھنے لگے اور آپ کا اندازہ یہ تھا ولی صفت انسان کی ایک خاصیت یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ علموں میں بیٹھا تو کرتے تھے لیکن آپ کو ان سے زیادہ علم تھا ان لوگوں سے جن میں آپ بیٹھا کرتے تھے ان سے زیادہ علم تھا یہ سارا علم آپ حاصل کر چکے تھے لیکن یہ سامنے والے جو بھی شخص ہیں انہیں پتا نہیں آپ چلنے دیتے تھے کہ مجھے اتنا علم ہے جو بھی کوئی کچھ بولتا کچھ بیان کرتا آپ بالکل چپ چاپ سنتے بیچ میں کسی کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے اور سامنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ شخص کے پاس اتنا علم ہے یا پھر جی ہم کہیں کہ کوئی انسان بار بار احساس دلاتا ہے کہ مجھے اتنا علم ہے اتنا علم ہے اتنا علم ہے وہ احساس بھی نہیں آپ ہونے دیتے تھے کہ مجھے اتنا علم ہے عالم و علم فقہ جاننے والوں کے فقی ہم جسے کہتے ہیں ان لوگوں میں آپ بیٹھنے لگیں تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شمس تبریزی کے علم کا مقام جو ہے مولانا رومی نے ایک جگہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں شمس تبریزی کے علم کا مقام یہ تھا کہ جو بندہ ان کی محفل اور درس میں بیٹھنے لگے گا تو وہ تصوف کے جتنے اوچھے مقام پر فائز ہوگا وہ خود کو کم تر سمجھے گا ایک بار اگر کوئی شخص اگر شمس تبریزی رحمت اللہ لے کی محفل میں بیٹھ جائے تو اس کے پہلے اس کے پاس جو بھی علم تھا اسے یہ لگنے لگے گا کہ میرے پاس کم علم تھا شمس تبریزی کے پاس زیادہ ہے تو یہ جو ہے جملہ تمام آپ کی پرسنالیٹی کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم تھا اب آگے آتے ہیں کہ آپ مطلب کلندر کی یہ صفات ہوتی ہے کہ کلندر کبھی بھی ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں وہ تمام اپنی پوری زندگی جو ہے چلنے 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 پھرنے میں تمام دنیا کو دیکھنے میں وہ گزار دیتے ہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں وہاں سے جو ہے عالموں کے پاس آپ محفل میں بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد پھر آپ کچھ دوسری علاقوں میں گئے اس کے بعد جو ہے آپ کی ملاقات کن کن سے ہوئی وہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں آپ کی ملاقات ایک دن مطلب کی کلندر سے اس لئے چلتے ہیں کہ سب ہی جگہ سے الگ الگ چیزیں ملتی رہے اور ہم اسے گین کرتے رہے تو تصوف کی نئی منزلوں کی اچھائی پر آپ کو پوچھایا شیخ ابو بکر رحمت اللہ اللہ ہم جنہیں کہیں گے شیخ ابو بکر نے جو ہے آپ کو تصوف کی نئی اچھائیوں پر پوچھایا اس کے بعد آپ نے فقہ کے میفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا رحمت اللہ اللہ کی محفل میں بیٹھنے لگے پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات بابا کمال جنڈی رحمت اللہ اللہ کی محفل میں جب آپ بیٹھنے لگے تو بابا کمال جنڈی کے آپ ایک طریقے سے دیوانے ہوئے آپ انہیں کی محفل میں بیٹھا کرتے انہیں کی صحبت میں رہا کرتے اور یہاں سے آپ کی شروعات ہوئی کلندرانہ صفات اور زیادہ اوچھی منزلوں پر پہنچنے کی یہاں پر جب آباتے چلہ ایک ہوتا ہے چلہ کٹا کرتے چالیس چالیس دن تک خدا کی عبادت میں چالیس دن تک مراقبہ میں رہتے چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے پیتے کئی دنوں تک جو ہے فاقہ ہوتا کچھ نہیں کھاتے روزے سے رہتے تو یہاں سے جو ہے شیخ کمال جندی کو بھی ہم کہیں گے کہ شیخ کمال جندی بھی جگہ ہے آپ کے ایک طریقے سے ریبر رہے ہیں اور آپ کے استادوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے پھر آپ کلندرانہ صفات کے صوفی ہوگئے اس کے بعد سے کلندرانہ صفات آپ کے اندر آگئی کلندر ہوگا لباس آپ نے پہننے لگے کم کھاتے لوگوں سے کم باتچیت ہوتی جگہ جگہ ادھر سے ادھر آپ جو ہے جاتے رہتے ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے اس کے بعد جو ہے آپ کی ملاقات وہی پر بابا کمال جندی کی یہاں پر ہے آپ کی ملاقات شیخ اہاد الدین سے ہوئی وہی پر آپ کی ملاقات شیخ اہاد الدین جو تھے وہ سما کے دیوانے تھے اور محفیل سما کو سنتے تھے محفیل سما کو ہم ایسا سمجھے کہ سنگیت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کا اللہ کا ذکر کرنا سنگیت کے ساتھ میوزک کو مکس کر اللہ کا ذکر کرنا وہ محفیل سما میں آتا ہے تو محفیل سما کے شیخ اہاد الدین بہت دیوانے تھے وہی سے حضرت شمس تبریزی نے محفیل سما سننا شروع کی شیخ اہاد الدین کا یہ کھو جاتے تھے اور اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا کر اس کے بعد جو بھی شخص آپ سامنے دیکھتا تھا آپ نے فرما ہے کہ مجھے اس شخص میں خدا کا جلوہ نظر آنے لگتا تھا یہ عالم تھا آپ کے محفیل سما سننے کا تو ایسے لوگوں کے بیچ میں جب آپ صحبت رہی حضرت شمس دبریزی کی تو آپ کے اندر بھی مجاز ہوتا گیا اور مجاز میں صفات کو عروج ملتا گیا اس کو جب بابا کمال جندی کی یہاں پر آپ نے بہت زیادہ وقت گزارا اپنی لائف کا ایک اچھا بڑا پیریڈ اپنے بابا کمال جندی مہا پر تھے مطلب ہم ایسے کٹیگرائز کریں گے شیخ کمال جندی استاد ہیں اور ان کے دو شاگرد ہیں ایک تو حضرت شمس دبریزی اور وہی پر حضرت شیخ فخر الدین ایرا کی وہ بھی بابا کمال الدین جندی سے فیض حاصل کر رہے ہیں تو یہ دونوں آپ سے سیم ٹائم پر فیض حاصل کر رہے ہیں تو یہ شیخ فخر الدین ایرا کی جو ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ شیخ فخر الدین ایرا کی جو ہیں حضرت بہا الدین زکریہ کے داماد ملتانی کے داماد جن کا ملتان پاکستان میں آستانہ ہے اور یہ حضرت شہاب الدین سہرہ وردی جو سہرہ وردی سلسلے کے بانی ہیں شاہ بددین سہرہ وردی کے بھانجے ہیں کون شیخ فخر الدین ایرا کی اور وہ علم کن کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں حضرت شمص تبریز رحمت اللہ کے ساتھ آپ علم حاصل کر رہے ہیں کن کے پاس حضرت بابا کمال دن جندی کے پاس اب آگے ہم دیکھ نے کہ حضرت جو شیخ فخر الدین ایرا کی جو تھے وہ ان پر کوئی بھی اگر الہام ہوتا خدا کی طرف سے کوئی بھی واردہ تگر آپ کے ساتھ گزرت تی کوئی خدا کی طرف سے اگر کوئی الہام آتا تو اسے آپ لکھ لیا کرتے تھے تو ایک دن میفیل میں بیٹھے ہوئے بابا کمال نے حضرت شمز تبریزی سے پوچھا کہ آپ پر کوئی الہام ظاہر نہیں ہوتا کیا خدا کی طرف سے آپ تصوف کی اتنی اوچی منزل پر فائز ہیں آپ کے ہوتے ہیں لیکن میں انہیں لکھ نہیں سکتا میرے پاس وہ ہنر نہیں ہے کہ میں لفظوں کا جامعہ پہنا سکوں تو اسرار آپ کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کھلا کرتے تھے روحانی اسرار کھلا کرتے تھے لیکن آپ اسے لکھ نہیں پاتے تھے تو اس دن بابا کمال نے دعا جو بھی روحانی واردات آپ پر گزرتی ہے اس کو لفظوں کا جامعہ پہنائے گا ایک شخص تمہیں اللہ ایسا فرمائے گا تو بابا کمال الدین جندی کی دعا تھی اس دعا کے وجہ سے آپ کو آگے چل کے مولانا رومی جیسے شخص آپ کے پاس مطلب مولانا رومی نہیں تمام جو بھی حضرت شمس تبریزی کی زندگی کا جو نشور تھا بعد مولانا رومی نہیں بیان کیا ان کے کلم سے ہی وہ چیز آگے چل کے بیان ہوئی تو یہ دعا تھی جس سے آپ کو مولانا رومی ملے اب یہ دعا آپ نے دے دی تو اس کے بعد شمس تبریزی نے فرمایا آپ سے یہ دعا لینے کے بعد شمس تبریزی فرمایا کہ تو میں چلتا ہوں میں یہاں سے جاتا ہوں اور اس شخص کی تلاش کرتا ہوں جو شخص مجھے ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ مولانا رومی رحمت اللہ کے تلاش میں یہاں احساسوں اور لفظوں کا جامع پہنائے گا تو حضرت شمس تبریزی جو وہاں سے چل پڑے اور تمام دنیا کے زیادہ سے زیادہ میکزیمم جو ملک اس وقت ہوا کرتے تھے ملک آپ اس میں بڑھ گئے جتنے تمام ملک تھے تمام ملک میں گھوم مطلب یہاں دیکھئے دنیا آپ نے گھومی اور آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس بھی شہر میں جاتے تو کھان 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 مدرس میں نہیں ٹھیرتے تھے آپ بقاعدہ ایک ہوتیل مطلب جسے ہم کہیں سرائے سرائے میں آپ ٹھیرتے تھے اور ایک اچھا بڑا تالہ پر لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ تاجر ہے آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ کلندر ہے اپنے کلندر آنا مجاز کو کہیں پر ظاہر آپ نہیں ہونے دیتے تھے تو یہ آپ کا طریقہ تھا جہاں بھی آپ رکھتے کہیں تھوڑا کم وقت گزار تھے کہیں تین مہینے کے سمتھنگ کا وقت گزار تھے اور وہاں پر بچوں کو پڑھا دیا کرتے تھے جو بھی آمدنی ہوتی تھے اس سرائے کا کرایہ چکا دیا کرتے تھے اور آپ کو یہ فیض تھا آپ کی باتوں میں یہ اثر تھا کہ اس تین مہینے کے دوران اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ نے تمام دنیا میں آپ گھوم لئے کہیں کہیں تو آپ کو ایسا بھی لگنے لگا کہ وہ شخص مجھے ملے گی یا نہیں یہ گھومتے 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 تمام سال ہو گئے اور آپ کی عمر کتنی ہو گئی ساٹھ سال سال تک آپ گھومتے رہے ساٹھ سال آپ کی عمر ہو گئی ساٹھ سال کی عمر تک آپ مولانا رومی رحمت اللہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد چل کر ساٹھ سال کے بعد میں نے جو بتایا تھا کہ آپ کی زندگی ٹوٹل 63 سال تھی اور ساٹھ سال آپ ہو چکے ہیں صرف آپ زندگی کے تین سال بچے ہیں اور اب تک آپ مولانا رومی سے ملاقات نہیں ہوئی اس کے آگے سٹوری میں آپ اگلے ویڈیو اپنا بنا کے اس میں آپ اس کے آگے سٹوری بتاؤں سٹوری ملاقات کیسے ہوئی آپ مولانا رومی آپ مرید اور دیوان کیسے بنی تمام چیزیں جو ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں جو شم ستوری رحمت اللہ لے سٹوری کا سیکنڈ پارٹ رہے گا تو اگر آپ ہمارے ویڈیو کو اور دیکھ